السلام علیکم میں ہوں سر احزان عبداللہ بڈیل فرسٹر ماتمیٹکس چپٹر نائن میں ایک پڑھنٹ بڑھا رہا ہوں چناب سرکل کے کچھ بیسکس سرکل کا ایریا ہوتا ہے پائے آر سکوائر سرکل کا سرکمفیرنس ہوتا ہے ٹو پائے آر سیکٹر کیا چیز ہے سرکل میں سے اگر میں ایک ٹکڑا اٹھا لوں تو اس کو ہم سیکٹر کہتے ہیں یہ چیز ریڈیس یہ چیز ریڈیس یہ پورا سرکل یہ اس کی آرک لیند ایک آرک ہم نے اٹھا ہے آرک لیند کا فرمولہ ہوتا ہے س is equal to آر دھیان رکھا جائے کہ تھیٹا should be in کوشن نمبر تھری فور فائف سکس سیویں کہ ڈیٹا میں نے یہاں بنایا ہے کوشن نمبر تھری میں کہہ رہا ہے تھیٹا نکالنا ہے س دیا ہے آر دیا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں ہم ٹوئنٹی رکھیں گے یہاں ہم فائف رکھیں گے تھیٹا ہمیں نکالنا ہے تو جناب یہ فائف ہوتا جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تھیٹا آر جائے گا فور ریڈیانس پھلکل ایسے ہی ہمیں آر نکالنا ہے س دیا ہے تھیٹا دیا ہے یہاں جائے گا 10.2 is equal to آر into تھیٹا تو تھیٹا دیا ہے ہمیں 2 جناب آر آ جائے گا 5.1 سنتیمیٹر پھلکل ایسے ہی س نکالنا ہے آر دیا ہے تھیٹا دیا ہے تو س is equal to آر تھیٹا کا فارمولا یہاں جائے گا 1.01 ملٹی پھلا بھائی 2.1 جناب 1.01 ملٹی پھلا بھائی 2.1 ہو جائے گا جناب 2.1 2.1 کوشن نمبر 7 میں کیا کیا رہا ہے 7 میں کیا رہا ہے find the arc length of a unit circle unit circle کا مطلب ہوتا ہے radius 1 corresponding to the central angle degree میں دیئے ہیں 3 angles اور اس کے حساب سے ہم radius نکالنا ہے تو ثیٹا کا 9 degree میں دیا ہے سب سے حالے ہم radius میں convert کریں گے ثیٹا 30 کا مطلب ہے 5 by 6 radians radius 1 کے برابر ثیٹا ہے 5 by 6 تو جناب 5 by 6 کا مطلب ہے 0 0.5 2 3 units اب اس نے 5 by 3 دیا ہے تو 5 by 3 آ جائے گا جناب 5 by 3 کا مطلب ہے 1.0 5 by 2 7 units اب دیا ہے 5 by 2 تو 5 by 2 کا مطلب ہے 1 multiple 5 by 2 s equal to r ثیٹا تو جناب اب 5 by 2 2 کر دیں گے تو یہ آ جائے گا 1.57 units فردر دیکھتے ہیں next video میں 2 5 5 6 6 9 10 11